بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آپ کے ساتھ ایک اور ایسی ہٹ سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بالکل نور مقدم جو ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے اور اس میں بھی ایک خاتون کا لرزہ خیز قتل ہوا ہے اس خاتون کے جو بیٹا ہے اس نے اپنی والدہ کی اگوا کی ایف آئی آر کروائی تھی گرچہ اس میں کچھ تقریباً جو ہے وہ چار ماہ لگ گئے بلاخر پولیس نے خاتون کی میت کا سراغ لگا کر اس کو بازیاب کر لیا ہے اور اس کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے پوست مارٹم رپورٹ ہوگی اور جس کے بعد یہ تیع ہوگا کہ اس کو کس طریقے سے مارا گیا تو یہ سٹوری ہے مارچ کی اور یہ یہاں شریف آباد ایک علاقہ ہے وہاں کا رہشی خورم شہزاد ہے اور دوسری اس کے ساتھ جو خاتون ہے نجمہ پروین وہ ایف فیڈ فور یہ سینٹورس مال جو ہے اس کے سامنے جو سیکٹر ہے وہاں پہ ایک بڑے بنگلے میں کاروباری شخصیت کے ہاں ملازم تھے اور دونوں جب وہاں سے کام سے فارغ ہوتے تو زیادہ تار یہ خورم شہزاد جو ہے ٹیکسی ڈریور یہ نجمہ پروین کو اس کے گھر شریف آباد میں چھوڑا کرتا تھا لیکن گیارہ مارچ دوہزار اکیس کو ایسا ہوا کہ نجمہ پروین اپنے گھر نہیں پہنچی جس کے بعد اس کے بیٹے ایشور رومیل نے بار بار اس کو فون کیا لیکن اس کی والدہ نے بتایا اس کو کہ میں خورم شہزاد کے ساتھ ہوں اور گھر آ رہی ہوں لیکن پھر اس کے بعد اچانکہ اس کا فون بند ہو گیا اور اس کے بعد پولیس نے اغواہ کیا فی آر بھی کی لیکن ملزم جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ پولیس کو چکمہ دیے ہوئے تھا اور مختلف طریقوں سے ہیل حجت کر کے بہانوں سے وہ چھ پہ ہوا تھا حتیٰ کہ اس نے عدالت سے بھی بیل کروالی تھی لیکن ایک ہفتہ پہلے اسلامباب پولیس نے اس کی بیل منسوق کروائی اور پھر اس کو گرفتار اور پھر اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا نا مارگلہ نے جب اس کو حراست میں لیا تو بتایا جاتا ہے کہ تھرڈ ڈگری لگتے ہی ملزم نے فوری طور پر اگل دیا اور اس نے بتایا کہ میں نے صرف ایک ہزار ڈالر جو اس ضروع نجمہ پروین کے پاس تھے تو میں نے اس میں لالچ میں آ کے میں نے اس کو کہا کہ مجھے دے دو تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے گھر کی ضرورت ہے مجھے صاحب نے دیے ہیں تو اس نے جب مجھے ایک ہزار ڈالر نہ دیے تو پھر میں نے اس کو قتل کر دیا تو جو ابتدائی رپورٹ اور ابتدائی تفتیش ہے اس میں تو ملزم کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اس کو گلہ دبا کر مارا ہے اور پھر حیرت انگیز طور پر ملزم جہاں رہتا ہے شریف آباد میں اس کے سامنے ایک خالی پلات تھا تھوڑا سا غیرانہ بھی تھا ملزم نے وہاں پہ جا کے اس کو اپنی ٹیکسی میں ہی وہاں پہ لے گیا اور وہ وہاں پہ گڑا کھوڑ کر اس کو دبا دیا گیا پھر چار ماہ تک جو ہے وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا چونکہ اس کے اوپر اس نے ایک سرخ رنگ کا کپڑا ڈال دیا تھا تا کہ یہ نشانی رہے کہ میت یہاں پہ ہے چونکہ ملزم کے اندر چوری تو تھی اس کو پتہ تھا کہ ایک نہ ایک دن مجھے بتانا پڑے گا کہ میت یہاں پہ ہے تو جو ہی پولیس نے اس سے یہ اغلوایا اور عدالت کی اجازت سے اس کو حراست میں لیا گیا تو ملزم نے فوراں بتا دیا اور ان کو ساتھ لے ج آ کر شریف آباد جو اسلام آباد کا مضافاتی علاقہ ہے وہاں پہ لے جا کر نشاندہی کی جس کے بعد پولیس نے وہاں پہ وہ قبر کشائی کر کے جو مقتولہ ہے نجمہ پروین اس کی میت کو نکالا گیا اور پھر ہسپتال شفٹ کیا گیا تا کہ لیکن چونکہ لاش چار ماہ میں بہت زیادہ مسک ہو چکی تھی اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ اس کی تدفیر ان کے مذہب کے مطابق کر دی گئی ہے جو اس کا بیٹا خاتون کا جو بیٹا ایشون رومیل ہے اس کا کہنا ہے کہ مجھے کوئی شک اس لیے نہیں تھا کہ میری والدہ کام کاج کے بعد جو ہے وہ اسی کے ساتھ گھر آتی تھی اور ہم غریب لوگ ہیں میں میں محنت مزدوری پہ جاتا تھا اور میری والدہ اس گھر میں کام کرنے کے بعد شام کو خورم شہزاد کے ساتھ گھر آ جاتی تھی اور خورم شہزاد کی اسی گھر میں ڈریور تھا تو اس حوالے سے ایس پی جناب فاروق بٹر سے بھی ہم نے بات کی ہے وہ بھی ذرا سن لیں ان کا کیا کہنا ہے کچھا جی یہ وقوعہ ہے گیرہ مارچ دوہزار اکیس کا اور اس کے چند دن بعد ہمیں دریورٹ ہوتی ہے کہ جی ایک خاتون جو کہ گھر سے مسنگ ہے جو اس کا نام نجمہ پروین ہے اور اس کو شاید ایک ڈریور جو کہ کسی فیملی کے ساتھ دریوری وہ در ایتھانہ مارگلہ کے حدود میں ڈریور تھا خورم شہزاد اس کا نام ہے اور اس نے اس کو انٹائز کی ہے اور یہ لافولی میریڈ نہیں تھے تو شاید وہ دوہنہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا ہے اور یہ ایک ایلیگ ایلیکٹ ہے اور چار سو چینل ایک ہم نے ایک پرچہ دے گیا پی پی زی کے تاہد جب انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی تو اس ملزم نے کہا جی کہ وہ خاتون میرے ساتھ چکے نہیں ہیں اور اس نے زمانت کروا لی ہم نے دوبارہ اس کی جب زمانت کینسل کروای تقریباً ایک ہفتہ پہلے تو اس کو ہم نے فیزیکل ریمانڈ پر لے گیا جب ریمانڈ پر لیا تو دیورنگ انٹیروگیشن اس نے ہم نے ڈسکلوز کیا کہ اس خاتون کو میں نے خود مارا ہے اور وہ خاتون ابھی برید ہے شریف آباد کے علاقے میں جب ہم نے اس سے ڈیٹیل لی تو اس نے بتایا کہ جس دن یہ وقوع ہوا ہے یہ بیسیکلی ایف ایٹ سے نکلیں اور ایف ایٹ سے نکلنے کے بعد ڈھو کالا خان کی طرف گئے اس خاتون کے پاس کوئی ایک ہزار ڈالر تھا اور اس ایک ہزار ڈالر کے لالچ میں اس نے اس خاتون کا گلہ دبایا تقریباً یہ رات دس سے گیار مجھے کے درمیان کا وقوع ہے اور اس کے بعد اس کو لے جا کے اس نے شریف آباد کے علاقے میں جو اس کا گھر کے قریب ایک خالی پلوٹ ہے اس خالی پلوٹ میں اس نے دفن کر دیا تو یہ رات تقریباً تین بجے اس نے دفن کیا جو بھی اس کی بنیادی ہماری فارمالٹیز ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں ایگزیمیشن ہو گئی ہے وہ ڈیڈ باڈی ریکاور ہو گئی ہے اس کا پوسپارٹم جائنم ہو چکا ہے اور فردر انیسٹیگیشن اور جتنی بھی ریکاوریز ہوں گی وہ انشاءاللہ دو دن میں ہم ایفیکٹ کر لی گئے یہ کوئی جگڑے والی بات نہیں تھی یہ دونوں ایک کی گھر میں جائنہ کام کرتے تھے تو واپسی پہ جب یہ ڈائیور اس کو ڈاپ کرنے گیا ہے خاتون کو ن ایک ہزار ڈالر تھے تو بس ہی اس ایک ہزار ڈالر کے لالت میں آتی ہے اس نے سارا کام جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ فاروق بٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کیسے اس قتل کا ڈراب سین ہوا ہے شروع میں اس کو اندہ قتل قرار دیا جا رہا تھا لیکن جو ہی ملزم پولیس کے شکنجے میں آیا ہے تو اس نے سب کچھ اگل دیا ہے تو ناظرین تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس قدر حریص اور لالچی ہو چکے ہیں صرف ایک ہزار ڈالر کے لیے اس نے اس خاتون ن رجمہ پروین کو موت کے گھاٹ ہتار دیا خورم شہزاد نے اگرچہ اب خورم شہزاد جو ہے اس وقت اڈیالہ جل جوڈیشن ریمان پہ بھیج دیا گیا ہے ابھی اس کی شناکت پریڈ ہونا ہے لیکن اس نے اطراف جرم تو کر لیا ہے اور یہ دونوں سیکٹر جہاں نور مقدم کا قتل ہوا وہ ایف سیون فور ہے اور یہ ایف ایٹ فور ہے یہ دونوں آمنے سامنے کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے ان میں قریب قریب ہی ہیں یہ سیکٹر تو پوش سیکٹروں میں جو آج کل جو چیزیں سامنے آ ر رہی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے پولیس کی وجہ سے اور آج کل جو سوشل میڈیا کی وجہ سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں لہٰذا ہر شہری کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے اور ہرس اور لالچ نے ہم سب کو اندہ کر رکھا ہے اور کسی بھی وقت کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے چونکہ پولیس ہر جگہ تو ہر وقت موجود نہیں ہو سکتی اور پھر ایسا دھوکہ تو وہیں ہوتا ہے جو جاننے والا ہو جس پر آپ کا اعتماد ہو تو دیکھتے ہیں آگے تفتیش ب� اللہ حافظ جرم کر لیا یہ بھی ایک لرزا خیز قتل ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ